عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلین تیار کر لیا ہے پی ڈی ایم کے اس پلین میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی اور عمران خان کو دن کے کس ٹائم میں گرفتار کیا جا سکتا ہے حقائق پر مبنی خبریں، تجزیے اور تفسریں دیکھنے کے لیے پاکستان ڈیلی نیوز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد قاسم ایک نئے ویلوگ ایک نئی سٹوری کے ساتھ ویورز آج کا یہ ویلوگ بہت دلچسپ ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج کے اس ویلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلین تیار کر لیا ہے پی ڈی ایم کے اس پلین میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی اور عمران خان کو دن کے کس ٹائم میں گرفتار کیا جا سکتا ہے تو چلیے چلتے ہیں آج کے اس حیران کن ویلوگ کی طرف ذرائے سے پتا چلا ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے عمران خان کے دونوں گروں یعنی زمان پارک اور بنی گالا کا سروے مکمل کر لیا ہے اس سروے کو اس لیے مکمل کیا گیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے اور یہ سروے اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ جیسے ہی ان کو آرڈر ملے تو عمران خان کو گرفتار کیا جا سکے اس سروے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو شام کے عقاد میں گرفتار کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے کچھ ایسا پلین تیار کیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے میں بیس منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا اور یہ بھی ذرائے سے پتا چلا ہے کہ حکام نے ایسا طریقہ سوچا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے میں زیادہ مضاومت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اچھا بینہوں نے گرفتاری اس طریقے سے کرنی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے سے قبل بقاعدہ وارن گرفتاری دے کر جایا جائے گا تاکہ اگر کوئی پوچھے بھی تو ان کو وارن گرفتاری دکھایا جا سکے ان کی علاقے کی اس ریکی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کی رہائشگاہ سے باگنے کے یعنی کہ ان کے پرار ہونے کے راستے مجود ہیں لیکن ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر گرفتاری عمل میں لائی گئی یا ایسی کوئی کاروائی کی گئی تو عمران خان کو باگنے نہیں دیا جائے گا ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایف پل حال گرفتاری سے بچنے کے لیے انسانی ڈال کو استعمال کر رہی ہے یعنی کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ان کی ساری ریکی سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا تو وہاں پر اٹھالی سے لے کر چار سو افراد موجود ہو سکتے ہیں اور افراد کی لوگوں کی یہ تداد جو ہے وہ ہفتے کے آخری دنوں میں زیادہ جبکہ دیگر دنوں میں کم ہوتی ہے اس لیے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے زیادہ نفری کی ضرورت نہیں پڑے گی دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹان کا زخم تھا وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور ان کی طرف سے جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا تو یہ بات میڈیکل میں بھی واضح ہو جائے گی ان کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو بنی گالا سے گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کی گرفتاری آسان ہوگی ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ بلوگ آج کی یہ انفرمیشن بہت پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی انفرمیشن کے لیے اس طرح کے بلوگز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد اگلے بلوگ میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا پاکستان پاہندہ باد